کب تک امام مہدی کی بات کرنے والوں کو تم پرسیکیوٹ کرتے رہو گے صرف اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ بارہ یا تیرہ یا چودہ جھوٹے مدعیان ہوں گے صرف اس عبارت کو پڑھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ امام مہدی ہیں وہ جھوٹا ہی ہوگا کیا سچے امام مہدی نے نہیں آنا یہ غلط فہمی لوگوں کو اس لیے ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جن امام مہدی کا ذکر احادیث میں ہے وہ امام مہدی الگ ہیں اور ایک وہ مہدی ہوتا ہے جس سے ہدایت ہو جائے یہ بات غلط اس لیے ہے اور غلط ہی کیا ہے کہ حدیثوں میں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے مہدی جس کا مطلب ہے چاند والا اور لوگ اس لفظ کے بجائے دوسرا لفظ سمجھ بیٹھے ہیں جو ہے مہدی جس کا مطلب ہے ہدایت والا تو حدیثوں میں جو لفظ آیا ہے وہ مہدی نہیں ہے اور مہدی ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے تو ہم سیدنا گوھر شاہی کی طرف جو مرتبہ منصوب کرتے ہیں وہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا جن کی پیش گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی مولا علی نے ان کے بارے میں بتایا آئمہ اہلِ بیت نے بتایا اب رہ گئی بات کہ سرکار گوھر شاہی کے امام مہدی ہونے پر کسی کو تعجب کیوں ہو سکتا ہے اور کسی کو تعامل کیوں ہو سکتا ہے کیوں کیا وجہ ہو سکتی ہے ہونا تو یہ ہے آپ یہ بتائیں کہ کیوں نہیں ہو سکتے نمبر ایک امام مہدی تو ایک ہی مرتبہ ہے دو امام مہدی دنیا میں نہیں ہیں ایک ہی امام مہدی نے آنا ہے ہے نا اور نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے اور ولی کروڑوں آئے مومنین عربوں آئے مومنین عربوں آنے کے باوجود اللہ کی مرضی سے ہوا دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوا جو صاحب ایمان ہوا ہو اور اپنی کوششوں سے اپنی عبادتوں سے ہوا ہو یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو اپنے فرقے کے لوگوں کو پیدائشی طور پر مومن سمجھتے ہیں لیکن یہ قرآن مجید اور اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ آپ کا اپنا خیال ہے آپ کی اپنی انڈسٹینڈنگ ہے کہ جو آپ کے فرقے کا ہو آپ سب کو مومن بنا دیں لیکن صاحب ایمان ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہدایت والا صرف وہ ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو جب صاحب ایمان مومن اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے تو ولی کیسے بن جائے گا خود بخود؟ ولی نہیں بن سکتا خود بخود تو نبی کیسے بن جائے گا؟ اور نبی بھی نہیں بن سکتا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے تو وہ ایک مرتبہ امام مہدی کا، وہ خود بخود امام مہدی کوئی کیسے بنے گا؟ امام مہدی وہی ہوگا نا جس کو اللہ امام مہدی کا مرتبہ نوازے گا؟ میں اگر امام مہدی مان لوں اپنے مرشد کو اور اپنے تمام پیر بھائیوں کو بھی پٹی پڑا دوں کہ تم سب بھی مانو تو یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہوگا، یہ تو ایک فینٹیسی ہوگی کیونکہ امام مہدی تو وہی ہوگا جس کو اللہ چاہے گا میرے کہنے سے یا ہزار لوگوں کو میں کنونس کرلوں وہ بھی کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے ماننے سے تسلیم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مرتبے تو اللہ دیتا ہے تو حقیقت کا روب دھارتے ہیں تو اگر سرکار گوھر شاہی کو یہ مرتبہ اللہ نے دیا ہے تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اب سوال صرف ایک رہتا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مرتبہ سرکار گوھر شاہی کو اللہ نے دیا ہے یہ ثابت ہونا چاہیے تو یہ سوال جائز ہے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میرے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی کا مرتبہ اللہ نے دیا ہے سوال یہ بنتا ہے رہ گئی بات کہ ہماری مراد کیا ہے جب ہم سرکار کو امام مہدی کہتے ہیں تو ہماری مراد وہی ہے جس کا آپ کو خطرہ ہے ہماری مراد یہ ہے کہ سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ وہ امام مہدی المعود المنتظر ہیں جن کا ذکر مختلف احادیث میں آئمہ اہلِ بیت کی روایات میں آیا ہے جن کے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر طلوع ہوگا جن کے لئے حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت تک امام مہدی نہیں آئیں گے جب تک سورج پر ان کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہو جائے جن کے لئے مولا علی نے فرمایا ہے کہ جس طرح حضور کے پشت مبارک پر مہرِ نبوت تھی اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے پشت مبارک پر مہرِ مہدیت ہوگی ہماری مراد یہ ہے کہ سرکار گوھر شاہی وہ امام مہدی المنتظر المعود ہیں جن کو اللہ نے یہ مرتبہ دے کر بھیجا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں اور سیدنا گوھر شاہی امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر فیض لیں اور پھر امام مہدی علیہ السلام اپنا تخت اس دنیا میں بچھائیں اور پوری دنیا کو ظاہری اور باطنی انصاف سے بھر دیں اور جو جور و ستم اور جو ظلم اور جو ظلمات اس وقت دنیا میں ہیں اور لوگوں کے دلوں میں کفر کے نفاق کے ارتاد کے اندھیرے ہیں ان کو سیدنا امام مہدی گوھر شاہی اسمِ ذات کے چراغ سے دوبارہ روشن اور منور فرما دی سیدنا امام مہدی گوھر شاہی نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ لوگوں کو شعور دیا ہر دین کا بھید بتایا ولایت کا سراغ دیا نبوت کی حقیقت بیان کی رسالت کی حقیقت بیان کی ولایت کا فقر کا عشق کا سراغ دیا علمِ لدنی سے سرفراز کیا کشفِ ملکوتی کشفِ جبروتی اور کشفِ ناسوتی سے منتخب لوگوں کو فیضیاب کیا ہزاروں لوگوں کو دربارِ رسالت تک پہنچایا سینکڑوں لوگوں کو اللہ رب العزت کے دیدار تک پہنچایا سرکار گوھر شاہی کی تعلیمات اور آپ کا جو فیضان ہے اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے اذنِ ذکرِ قلب کا جو فیضان سیدنا گوھر شاہی نے جاری اور ساری فرمایا ہے اس کی ساڑھے چودہ سو سال میں کوئی نظیر نہیں ہے جس طریقے سے حرکس و ناکس کو جس طریقے سے سخت سے سخت گناہگار کو سرکار گوھر شاہی نے بلا محنت بلا رنج اور بلا بیت اسمِ ذات کا جو فیض عطا کیا ہے بغیر نفس کے تذکیہ و تصویہ کے اس کی نظیر پوری انسانیت میں نہیں ملتی جس طریقے سے سرکار نے شرع صدر کو سمجھایا ہے اس کی نظیر تاریخ میں کہیں نہیں ملتی جس نہج پر سرکار گوھر شاہی نے مولا علی کی تعلیمات کو بیان کیا اور اس کا فیض عام کیا ہے اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی نہج البلاغہ زبان سے پڑھ کر بیان کرنے والے ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن نہج البلاغہ کا جو فیضانِ علی ہے وہ سیدنا گوھر شاہی نے جاری فرمایا ہے عشق کی محبت کی بات کرنے والے تو لاکھوں ہیں سرکار گوھر شاہی نے اپنی نظروں سے محبتِ الٰہی کے جام پلائے ہیں عشقِ الٰہی سے لبریز کیا ہے سینہِ ہستی اور وہ کچھ کیا ہے جس کی نظیر فقر و ولایت میں اور سہرائے عشق میں کہیں نہیں ملتی لہٰذا ہم حق بولنے پر مجبور ہو گئے اگر یہ سب کچھ جو ہم کہہ رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں اگر یہ سب کچھ پیسہ بنانے کے لیے ہوتا مشہوری کے لیے ہوتا اپنے فالورز بڑھانے کے لیے ہوتا اس میں کوئی سچائی نہ ہوتی تو پھر ہم کبھی بھی سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی نہ کہتے کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں پاک و ہند میں جن کا ذہن سرکار گوھر شاہی کے بارے میں مولویوں نے خراب کر رکھا ہے ہمیں یہ فکر لاحق ہوتی کہ اگر ہم سرکار کا مرتبہ مہدی بیان کریں گے تو ہم نے یہ جو پیسہ جمع کرنے کے لیے یوٹیوب کا چینل بنایا ہے اس میں لوگ ٹکیں گے نہیں بھاگ جائیں گے ہم کبھی بھی نہ کرتے تو پھر ہم نے یہ جو سلسلہ فیضان امام مہدی سرکار گوھر شاہی جاری اساری کر رکھا ہے کیوں کر رکھا ہے؟ اس لیے کر رکھا ہے قرآن مجید کا حکم ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور اگر تم حق جانتے ہو تو حق کو نہ چھپانا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِل حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور اگر تم حق جانتے ہو حق کو چھپانا مت وَتَكْتُمُ الْحَقَّ حق کو چھپانا مت فَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تمہیں معلوم ہوتا ہے تو یہ حق ہمیں معلوم ہوا تو اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں اب ہم اس کو چھپا نہیں سکتے ہیں اور اگر ہمارا یہ دعویٰ میرا کہ سرکار گوھر شاہی میرے مرشد امام مہدی ہیں اگر یہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے اور سرکار گوھر شاہی امام مہدی نہیں ہیں تو جو میں لوگوں کو تعلیمِ طریقت دے رہا ہوں اذنِ ذکرِ قلب دے رہا ہوں دھڑا دھڑ پوری دنیا میں نو لاکھ لوگوں کے قلب کیسے زندہ ہو گئے اس میزاد سے آپ کو مولویوں کی تقریریں تو نظر آتی ہیں فیضانِ گوھر شاہی نظر نہیں آرہا یہ تعلیم نظر نہیں آرہی کب تک امام مہدی کی بات کرنے والوں کو تم پرسیکیوٹ کرتے رہو گے صرف اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ بارہ یا تیرہ یا چودہ جھوٹے مدعیان ہوں گے صرف اس عبارت کو پڑھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ امام مہدی ہیں وہ جھوٹا ہی ہوگا کیا سچے امام مہدی نے نہیں آنا اسی روش پر چلو گے جس روش پر عیسائی چل رہے ہیں کہ بائبل میں آ گیا کہ جھوٹے پروفٹس آئیں گے لہٰذا جب ہم نے شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے ہیں تو پھر سے ایک کرسچن جو مشنری ہے وہ اس منفی پروپیگنڈے میں لگ گئی کہ جی فالس پروفٹ کا تو پہلے سے جیزیز نے بتایا ہوا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ زندگی بھر تا قیامت فالس پروفٹ ہی آتے رہیں گے وہ سچا نہیں آئے گا امام مہدی کا نام سن کر فارن یہ کہو گے یہ جھوٹا ہے تحقیق نہیں کرو گے جاننا نہیں چاہو گے کہ کوئی اگر کسی کو امام مہدی کہہ رہا ہے تو اس کے پاس ثبوت کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا چال چلن کیسا ہے اس کا کردار کیسا ہے کیا وہ فرقہ وارانہ اناثر سے متعلقہ ہے یا وہ اتحادِ امت کی بات کرتا ہے کیا وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے کیا وہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلویوں کو لڑا رہا ہے یا سب کو طہارتِ قلب اور طہارتِ نفس پر اسمِ ذات کے چراخ کی روشنی میں متحد کر رہا ہے دیکھنا تو پڑے گا اس تعلیم کو دیکھو ان نو لاکھ لوگوں کو دیکھو جن کے دل اسمِ ذات اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری زندہ ہو چکے ہیں ان کی زندگیاں دیکھو اور ان کی سوچ دیکھو پہلے جو شیعہ، سنی، بہابی، دیوبندی آپس میں لڑا کرتے تھے جب سرکار گوھر شاہی سے منسلک ہو گئے، دل میں نور آ گیا تو اب یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں ان لوگوں میں جو یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں باتیں کوئی وہابی خیالات، کوئی دیوبندی خیالات، کوئی اہلِ حدیث خیالات، کوئی بریلوی خیالات، کوئی سنی خیالات، کوئی شیعہ خیالات کا تھا لیکن جب سیدنا گوھر شاہی کے فضلِ کرم سے ان کے سینوں میں اسمِ ذات اللہ کا نور گیا ہے، خرمنِ ایمان بیدار ہوا ہے، شمائے نورِ الٰہی جلی ہے، اب ان کے سینے منور ہو گئے ہیں اور سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے ہیں اگر سرکار گوھر شاہی امام مہدینہ ہوتے تو کیا پڑھی تھی ان کو؟ کہ سکھوں کو بھی گلے لگائیں ان کے سینوں کو بھی اسمِ اللہ سے روشن کریں کیا ضرورت تھی ان کو؟ کہ ہندووں کو بھی گلے لگائیں ان کے سینوں میں بھی اس بیدار کا چلاغ روشن کریں کیا ضرورت تھی سیدنا گوھر شاہی کو پھر کہ وہ گردوارے میں جا کر بیٹھیں وہاں پر بھی اسمِ ذات اللہ کی محبت کا درست دیں چرچ میں جا کے بیٹھیں، سنگاغ میں جا کے بیٹھیں لوٹنا کھانا ہوتا تو مسلمانوں کی مسجد میں ہی بیٹھے رہتے شیعہ کو شیعہ بناتے رہتے، سنی ہوتے تو سنیوں کی حمایت کرتے، وہابی ہوتے تو وہابیوں کی حمایت کرتے لیکن گوھر شاہی نے یہ نہیں کیا انہوں نے یہ کہا کہ نا شیعہ صحیح ہے، نا سنی صحیحہ، نا وہابی نا ودیوبندی نا اہلِ حدیث کون صحیحہ؟ محمد رسول اللہ کے دور میں، نا شیعہ تھا، نا سنی تھا، نا وہابی نا اہلِ حدیث نا بریلوی کون تھا؟ محمد رسول اللہ کے دور میں امت ہی تھا جب تمہارے اندر سے نور نکل گیا خارج ہو گیا تم خارج ہو گئے امت ہی نہیں رہے پھر تم کوئی شیعہ، سنی، وحابی، دیوبندی بن گئے سیدنا گوھر شاہی نے سارے فرقوں کو کہا کہ آؤ اس نور کو واپس اپنے سینوں میں داخل کرنے کا طریقہ سیکھ لو مجھ سے اور جب تمہارے سینوں میں اسمِ ذات اللہ اتر گیا دل میں نور چلا گیا پھر اللہ کی قسم کھائی اور کہا اللہ قسم پھر کبھی نہیں کہو گے کہ میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وہابی ہوں میں دیوبندی ہوں بس یہی کہو گے امت ہی ہوں تمہارا یا رسول اللہ یہ عظم لے کے کہ فرقہ واریت کے ناسور کو اکھاڑ کے پھیکا جائے اور عملی اقدام کیا جائے اور مدد حاصل کی جائے تعلیمِ تصوف سے روحانیت سے ان کے سینوں کو بیدار کیا جائے ان کے نفوس کو پاک کیا جائے ان کی عقل کو پاک کیا جائے ان کی اخلاق کا تخلیہ کیا جائے اتنی بڑی ذمہ داری کون اٹھانے کی قابل ہے کس کے پاس ہے وہ نظر جو امام بارگاہ میں جا کر کہے کہ شریعت میں سب سے بڑا مقام ابوبکر کا ہے کس میں ہے اتنی جرت یہ ہے گوھر شاہی پہلے گوھر شاہی سے متعرف ہو جاؤ اس کے بعد پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ وہ کون ہیں پہلے تعلیمِ گوھر شاہی سے واقف ہو جاؤ پہلے فیضانِ گوھر شاہی سے واقف ہو جاؤ اور جب تک واقفیت نہ ہو زبان کو قابو میں رکھو ایسا نہ ہو کہ تم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاؤ ایک غلط لفظ اس ذات کے لیے تمہاری زبان سے نکلے اور خرمنِ ایمان جل کر خاکستر ہو جائے پتہ نہیں لوگوں کو کیوں پریشانی ہوتی ہے امام مہدی کا سن کے یہ بانتے ہیں کہ آنا ہے لیکن شاید یہ چاہتے ہیں کہ بس آنا ہی ہے آئیں نا یہی رہے کہ ہاں آئیں گے ایک ہزار سال پہلے والے بھی یہی کہتے تھے کہ آئیں گے اور اب ایک ہزار سال بعد گزرنے کے بھی یا آج کے لوگ بھی آئیں گے پتہ نہیں کب آئیں گے وہ زمانہ نہیں آئے گا کبھی قادیانیوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں امام مہدی ہیں اس طرح محفل بیٹھ کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں وہ جھوٹے ہیں نا ہم بیٹھے ہیں نا یہاں پہ جواب دینے کے لیے اگر یہ دعویٰ جھوٹا ہوتا تو ہم چپکے سے کسی کو پتہ بھی نہ بتاتے اپنے گھر بیٹھ کے ویب سائٹ بنا کے بس یہی طرح شوشے چھوڑتے رہتے ہیں ہم تو پوری دنیا میں جا رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں یہی بات کر رہے ہیں کوئی پوچھتا ہے تو پھر اس کو جواب بھی دیتے ہیں چاند ہے سورج ہے حجرِ اسود ہے تعلیماتِ گوھر شاہی ہے احادیث سے ثابت ہے آئیمہ اہلِ بیت آلِ رسول کی روایات سے ثابت ہے سارے ثابت موجود ہیں ہم نے بھی مرنا ہے ہمیں ڈر نہیں لگے گا جھوٹی بات کہتے ہوئے ایک طرف ہم حدیث اور قرآن بیان کریں تو دوسری طرف ہم جھوٹے دعوے بھی ساتھ کریں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے ایک طرف ایک آدمی پانی ڈال کے دھوتا رہے دوسری طرف سے وہ گند بھی لگاتا رہے اپنے جسم کو نہیں نا تو ایسی تعلیم جو آپ سن رہے ہیں کہیں سنی ہے ایسی تعلیم یہ بات ذہن میں آنی چاہیے یہ باتیں تو عجیب و غریب ہیں لیکن سچی بھی ہیں تو یہ باتیں تو کہیں سنی نہیں ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہیں سنی ہوں گی اب یہ سوچنے چاہیے کہ تمہارے پاس یہ باتیں کدھ سے آئیں؟ تمہارے پاس یہ تعلیم کدھ سے آئیں؟ کون ہے وہ جس نے یہ تعلیم دی ہے؟ کس کی تعلیم ہے تم کون ہو جو ہزاروں لوگوں کو اسمِ ذات کا ذکر دے رہے ہو لوگوں کو دم کرنے کی اجازتیں دے رہو تم کون ہو یہ سوال کیوں نہیں کرتے بھئی تم کون ہو تمہارے پاس کہاں سے آئی طاقت یہ سوال کرو نا جب یہ سوال کرو گے تو میں کہوں گا سیدنا گوھر شاہی نے یہ طاقت مرحمت فرمائی پھر آپ پوچھنا مجھ سے اچھا پھر سرکار کون ہیں پھر میں کہوں گا ابھی بھی نہیں سمجھے کون ہیں چاند پر تصویر ہے سورج میں تصویر ہے سرکار گوھر شاہی امام مہدی علیہ السلام میں نہیں کہہ رہا صرف میں صرف جو ہے پڑھ رہا ہوں حقیقت حال کہہ رہی ہے گوھر شاہی کی ہر عدا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے پہچانو مجھے میں کون ہوں ان کا ہر عمل کہہ رہا ہے پہچانو مجھے میں کون ہوں ورنہ آپ تصوف کی خاطر روحانی سلسلوں کی طرف جا کے دیکھ لیں آج اس دور میں کسی بھی روحانی سلسلے کی طرف جا کے دیکھیں اور وہاں سے آپ کو کیا ملتا ہے آکے بتائیے ملنا تو دور کی بات ہے آپ کی جیب کٹ جائے گی آپ فیض تو کیا لیں گے ان کو فیض دینا شروع ہو جائیں گے پیروں کو بیس ہزار روپے مہینہ نظرانہ تیس ہزار روپے مہینہ نظرانہ وہ آپ سے فیض لیں گے یہ وہ دور ہے پیسے والا فیض نوٹان علی سرکار ہر سلسلے میں یہی ہے آج یہ ہے در حق یہ ہے دار الامان جہاں بے سہارا انسانیت کو سہارا مل رہا ہے جہاں لا وارثوں کو وارث مل گیا تو مسلمان ہے نہ تیرے سینے میں اللہ اور رسول کا نور ہے نہ تیرے نفس میں اللہ اور رسول کا کلمہ گنچتا ہے نہ تو خود کو امت ہی کہتا ہے نہ خود کو امت ہی سمجھتا ہے یا تو تو اہل حدیث ہے یا تو دیوبندی ہے یا تو وہابی ہے یا تو بریلوی ہے یا تو شیعہ ہے یا تو سنی ہے تیرا وارث کون ہے وہ فرقے بنانے والے کہاں گئے کس نے بنایا سنیوں کا فرقہ کہاں ہیں وہ سرپرس تیرا سنیوں کا وارث کون ہے شیعوں کا وارث کون ہے بتاؤ وہابیوں کا وارث کون ہے آج وہابی مدد کے لیے پکارے گا تو اس کے وارث کا کیا نام ہے اہلِ حدیث کے وارث کا کیا نام ہے بریلویوں کے وارث کا کیا نام ہے تم تو لا وارث ہو سیدنا امام مہدی گوھر شاہی نے آ کے تم کو وارث دیا ہے کہ جب مصیبت آئے مجھے پکارو اپنے اپنے نبی کو پکارو کوئی مدد نہ کرے تو مجھے آزما کے دیکھو وارث دیا ہے گوھر شاہی نے گوھر وارث وارث دیا ہے سرپرستی فرما رہے ہیں پوری انسانیت کی فرقوں کو تو چھوڑو ارے تم عالم فرقوں کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنے کے نام پر بھی اپنا پیٹ پال رہے ہو بین المصالق ہم آہنگی کیا ہوئی بھائی فتنہ فساد لڑائی جھگڑا حلوے کھانے کا ایک نیا طریقہ بکر زبا کر کے اپنا پیٹ پھلانے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا اور سلوشن دیا سرکار گوھر شاہی نے کہ جب تم سب کے دل میں نور آ جائے گا تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ گے اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کو اپنی باطنی نظر ڈال کے سینہ جب ان کا منور کیا تو ان کو اپنی آل میں اہلِ بیعت میں شامل کیا اسی طرح سیدنا گوھر شاہی نے پہلے مسلمانوں سے فرقیں ختم کرنے کی تحریک چلا لی امت بنائی امتِ محمد کو دوبارہ تشکیل دیا پھر سکھوں کو ہندووں کو سلمان فارسی کی طرح اس امت میں داخل فرما دیا آج ہندو سکھ عیسائی بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ سرکار گوھر شاہی کے وجودِ اتھر کی وجودِ مسعود کی برکت ہے کہ ایک ہندو ہندو ہی ہوتے ہوئے الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے ایک سکھ سکھ ہوتے ہوئے الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے ایک عیسائی عیسائی رہتے ہوئے اس کو آر محسوس نہیں ہو رہی نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و سنہ بیان کرنے میں یہ فیضانِ گوھر شاہی ہے یہ براکات ہیں سیدنا گوھر شاہی کے وجودِ مسعود کی the place to connect with God